اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان نیوی سیویلین ٹیسٹ پر میں جتنی ویڈیوز بنا رہا تھا کمنٹ میں ایک کافی سارے کمنٹ ہی بھی آ رہا تھے کہ سر ایسسٹنٹ ایگزامینر کے بارے میں گائٹ کریں تو آج اس ویڈیو میں ہم گائٹ کریں گے کہ جتنے بھی لوگوں نے میکینیکل یا ایلیکٹریکل یا ایمونیشن میں ایسسٹنٹ ایگزامینر کے طور پر اپلائی کیا ہیں ان کا اوریٹر ٹیسٹ سلیبس کس طرح ہوگا کافی سارہ سلیبس تھا آپ کو پہلے سے علم ہوگا لیکن ہم سپیشلی جو بات کریں گے اکیڈمیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے کریں گے اور آج آپ کے ساتھ کچھ ایم سی کیوز بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی جو اکیڈمیٹ ٹیسٹیں ہو کس طریقے سے آنے والا ہیں سب سے پہلے فرینڈز جو انٹیلیجنس ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یہ ویڈیوز ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہلفل ہوگی یہ دوہزار چوبیس بھی بنائی ہیں یہ دو ویڈیوز تو ریسنٹ بنی ہیں اس کے علاوہ یہ ویڈیوز بھی ریسنٹ ہیں نون وربل کے لیے آپ ان دو ویڈیوز کو دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی جو انٹیلیجنس اور نون انٹیلیجنس یعنی نون وربل جو ایم سی کیوز ہیں ان تمام ویڈیوز کا لنک میں ڈسکریپشن میں دی دوں گا ہم وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ کی تیاری تو آپ کی یہاں سے ہو جائے گی اب بچتا ہے آپ کا اکیڈمنٹ ٹیسٹ اس سے پہلے جو سلیبس ہے سلیبس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ پہ وربل انٹیلیجنس اور نون وربل ہوگا پھر اکیڈمنٹ ہوگا اکیڈمنٹ میں آپ کا جوب ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوں گے اچھا آپ کتنے ایم سی کیوز ہوں گے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کے پچیس ایم سی کیوز ہوں گے پندرہ ایم سی کیوز آپ کے نون وربل ہوں گے نون وربل آپ کے علم میں ہوگا جو شیپ ریلیٹڈ ہے اور جو تصویر والے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس کو نون وربل کہتے ہیں اٹھارہ سے بیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے سنٹر میں اٹھارہ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے بیس منٹ کا ٹائم بھی دی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اکیڈمیک ٹیسٹ ہے اکیڈمیک ٹیسٹ میں آپ کے چالیس ایم سی کیوز اس میں بھی ہو گیا اور اس میں بھی آپ سے اٹھارہ سے بیس منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اب ہم ایکزامپل دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا جو ایم سی کیوز اکیڈمیک ٹیسٹ یہ ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کا یہ ٹیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے پیک اپ تا کریکٹ سٹیٹمنٹ اب اس میں کیا ہے ٹربائنڈ میکنیکل ہیٹ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی میں ایم سی کیوز ہیں یہ آپ کے اس کا حصہ ہے چونکہ انجینئرنگ ہے انجینئرنگ کی ہی ایم سی کیوز آئیں گے تو یہاں پر یہ پوچھا کہ پیک اپ تا کریکٹ سٹیٹمنٹ اب مجھے بلکل اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں نے انجینئرنگ نہیں پڑی ہے ٹھیک ہے یعنی بیس انجینئرنگ میں نے نہیں پڑی ہے آگے سے آگے تک تو اس کا مجھے بلکل اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کریکٹ انصر کیا ہے سٹیٹمنٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ چوز دی کریکٹ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے گیس ٹربائنڈ ریکوائر لٹ آف کولنگ وارٹر سٹارٹ ٹربائن ہے ایس طرح چار سے پانچ آپشن آپ کو دیے جائیں گے اور اس میں آپ نے چوز کرنا ہوگا کہ کون سا کریکٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے آگے آگے بڑھتے ہیں انجینئرنگ پروڈوپس آف کمب کمبشن آفٹر پاسنگ ترو دا گیس ٹربائنڈ آر ڈسٹارج انٹو ڈیش یہ آپ کے پاس چھار اپشن ہے اور اس کا ایتک بیٹو کمپریسر جو بھی اس کا انصر ہوگا آپ کے علم میں ہوگا نیکسسسون ہے مینے پاس پیٹرول اس ڈسٹرل اٹر ٹیمپریچر فرم یہ تو اپشن کی اس کا کریکٹ انصر ہے یہ تو چونکہ فیزیک سے فیزیک کیمیسٹری اس کا ڈسٹرل پڑھ جاتا ہے اس کا مجھے بلکل اندازہ نہیں ہے ٹینشن مجھے لگتا ہے پہلا والا اپشن درست ہوگا لیکن بارحال میں امسی کیوز آپ کے یعنی جو ڈیمو ہوتا ہے اس ڈیمو کے لیے میں امسی کیوز لکھ دیتے ہیں اور ایک اور امسی کیوز ہیں ترمال ڈیفیوسیٹی ڈیفیوسیٹی فار صالز اور جنرل ڈیشن یہ امسی کیوز ہیں جس جس کو دیکھ کے آپ اپنی اکیڈمیک ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں